اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ودودو اللہ پاک کا وہ اسم جس میں محبت کی بہت زیادہ تاثیر ہے ایک ایسا اسم جو محبت کرنے والا ہے جو محبت پیدا کرنے والا ہے آج آپ کی خطبت میں ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جو محبت کے لیے پر اثر ہے کسی بھی انسان کو آپ اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ کا فرما بردار ہو جائے تو یہ عمل کر لیں جس کے لیے کریں گے وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا آپ کے کابو میں آ جائے گا وہ انسان چاہے آپ کا محبوب ہے آپ کا رشتے دار ہے آپ کے سسرالییں ہیں کوئی بھی ہو انشاءاللہ آپ کے کابو میں آ جائے گا خاص طور پر وہ میری بہنیں جو سسرال میں ہیں ان کی نندیں ساز سسر دیور جیٹ یا ایون ان کے خامند بھی پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ بیوی تنگ کرتی ہے تو وہ خامند بھی یہ عمل کر سکتا ہے آج پاکستانی معاشرے میں اگر نظر دھرائیں تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسئلہ ہوگا کہ یہاں ساس کی وجہ سے نند کی وجہ سے دیورانی جیٹھانی کی وجہ سے دیور یا جیٹ کی وجہ سے گھر ٹوٹ چکا ہے یا ٹوٹنے پر آ گیا ہوا ہے طلاق کی شراب بہت زیادہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری فیملیز کی وہ عورتیں جو اگر بیٹی کو بھیا کے لیے لاتی ہیں بیٹی بنا کر لاتی ہیں بیٹی بول کر لاتی ہیں لیکن گھر میں نوکرانی کی طرح رکھتی ہیں جو ماں نہیں ساس بنتی ہیں اور وہ نندیں جو بھائی پر اپنا حق رکھتی ہیں جی ہمارا حق ہے جو بھائی کو خوش نہیں دیکھ سکتیں اس کے گھر کو خوش نہیں دیکھ سکتیں وہ صرف اپنے فائدے دیکھتی ہیں اس وجہ سے طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں اگر طلاق نہیں ہو رہی بیوی زیادہ سمیدار ہے لچک رکھتی ہے تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے ماں باپ کے حالات دیکھ کر معاشرے کی بے بسی دیکھ کر بے حسی دیکھ کر چپ کر جاتی ہیں اور ظلم برداشت کرتی ہیں میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہ ماں یہ سوچا کریں کہ آپ بھی عورت ہیں وہ نندے بھی سوچا کریں کہ آپ بھی عورتیں ہیں آپ کے بھی گھر ہوں گے آپ کے بھی بچے ہوں گے آپ کی بھی بچییں ہوں گی آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کریں گے کل آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تو خدارہ جو میری بہینیں ہیں دوسرے گھروں سے کسی کی بہین کسی کی بیٹی کو بہاکل آتی ہیں ان کو بھی اپنا جیسا سمجھیں اپنے جیسے عزت دیں محبت دیں پھر دیکھیں گھر میں کتنا سکون آتا ہے کتنی عزت آتی ہے کتنی دولت آتی ہے کتنی خوشیاں آتی ہیں دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیا کریں فلسطین کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ازادی دے اس ظلم سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو ایک کریں آمین سمامین چینل پسند آتا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں فورٹی ون ٹیم درودے پک پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا روحانی طور پر اس عمل کی آپ کو اجازت ہے عمل اس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بلیک کلر کا یا وائٹ کلر کا کوئی دھاگہ لے لیں دھوری لے لیں اگر دھوری نہیں مل رہی تو دھاگہ تین چار کٹھے کر لیں تو وہ دوری بن جائے گی تو ایک فوٹ ڈیڑھ فوٹ اتنا سائز کافی ہے اندازن اپنی شہادت والی انگلی پر اس کو اچھی طرح لپیٹ لیں تین بار درودے پاک پڑھیں اس کے بعد تھرٹی ون ٹائم اکتیس بار تھرٹی ون ٹائم یا ودو دو پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں پھر تین بار اس بندے کا یا بندی کا نام لیں جس کے دل میں آپ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں تین بار اس کا نام بن ماں کا نام اگر ماں کا نام نہیں پتا تو حبہ بول سکتے ہیں پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دے کہ میرے بغیر یہ رہ نہ پائے یا یہ میری عزت کرے میری محبت میں رہے میرا فرما بردار ہو جائے وہ بھی اس دھاگے پہ دم کریں پھر تین بار درودے پاک پڑھ کے اس دھاگے پہ دم کریں پھر اس دھاگے کو اپنی فنگر سے جو شہادت والی انگلی ہوگی دائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں نہیں دائیں ہاتھ میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اسی طرح کریں گے تو اس پہ دم کر لیا جب تو اس کو اتار کر گھر میں قرآن پاک پڑے ہوتے ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں اس عمل کو بار بار کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں گیارہ دن اس عمل کو کریں جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ دھاگہ نکالیں اور اپنی انگلی پر لپیٹیں لپیٹنے کے بعد اسی عمل کو کرنا ہے دوبارہ اسی طرح لیکن اگر آپ زیادہ لوگوں کے لئے کریں تو جب آپ نے شہادت والی انگلی پہ وہ دوری لپیٹ لیں تین بار درودے پاک پڑھیں تھرٹی ون ٹیم یا ودودوں پڑھ کے دم کریں اور اس کے بعد پھر سب کا نام لیدہ لیدہ لیں یعنی کہ چار لوگ ہیں تو پہلے ایک کا نام لے لیں اور تین بار دعا کریں پھوک مار لیں پھر دوسرے کے لئے تین بار نام لے کے دعا کریں پھر اس پر پھوک مار لیں پھر تیسرے کے لئے پھر چوتھے کے لئے زیادہ بھی ہیں تو زیادہ بار لیکن سب کے تین تین بار کرنا ہے کرنے کے بعد پھر تین بار درودے پاک پڑھ کے اسی ڈوری پہ دم کریں اور ڈوری کو اپنی فنگر سے اتار کر وہ قرآن پاک کے پاس رکھ رہیں یا اندر رکھ لیں ٹھیک ہے تو ایک دن دو دن تین دن یا میکسیمیم گیارہ دن میں آپ کا کام ہو جائے گا جس کے لیے کریں گے ڈوری ایک ہی رکھنی ہے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے اور پاک صاف حالت میں کرنا ہے انشاءاللہ جس کے لیے کریں گے وہ آپ کے قابو میں آئے گا آپ کی عزت کرے گا آپ کا فرما بردار ہو جائے گا